بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین نماذ وطر کا حکم قرآن مجید میں اور سنت حدیث میں جس نماز کے وطر ہم کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں نماذ وطر یہ سنت معقدہ ہے جیسا کہ جمہور علماء تمام مذہب کے اندر مالکیہ شافعیہ حنابیلہ اور امام حنیفہ کا ایک روایت میں اور اسی دعوی یوسف محمد بن حسنہ شہبانی اور اکثر علماء کا یہ کہ وہ سنت معقدہ ہے واجب نہیں دلیل ہے کتاب اللہ سے حافظ والسلوات 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 الوستار سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھے اٹھیس فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز درمیانی نماز سے مطلب یہ ہوا کہ چھے نمازیں ہوں تو درمیانی نماز والی کوئی نہیں ہوتی ہے تو واجب پانچ ہی نمازیں ہیں جو فرض ہیں تو پانچ نمازیں فرض اور واجب ہیں اور اس میں درمیانی نماز جیسا کہ قرآن میں ہے تو اس سے وطر کا واجب نہ ہونا ثابت ہوتا ہے سنت میں یہ ہے کہ حضرت علیہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مال اسلام کہا پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا خمسو سالوات فی الیومی واللیلہ رات اور دن میں پانچ نمازیں اللہ نے فرض کیا ہے اس کے بعد اس نے کہا فحال علیہ غیرہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا نہیں لا الا ان تتوہا الا ہے کہ آپ نفل نمازہ پڑھیں فقالا واللہ لا عزید علیہ ولا انقص منہ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ اس میں کچھ کم کروں گا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلہا ان صدقا یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا یعنی آپ نے یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے بخاری میں دو ہزار چھ سو اٹھہتر اسی طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانچ ہی نمازیں رات اور دن میں چھ نہیں ہیں جس کو ہم وطر کو واجب کہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال پر کہا کہ یہی پانچ نمازیں ہیں اللہ ہے کہ آپ سنت نمازیں پڑھیں تو مطلب یہ کہ وہ سنت میں داخل ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلاحین صدقہ یہ بتاتا ہے کہ واجب الوطر کہنا غلط ہے کیونکہ پانچ نمازوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہا تو یہ کامیاب ہوا تو اس طرح تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا خسم کھا کے کہ میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا کم نہیں کروں گا یہ کہ اور حدیث حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو کہا کہ ادعوہم الہ شہدت اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ ان کو دعوت دو لا الہ الا اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں رسول اللہ یہ کہ شہدت کی دعوت دو فَإِنْهُمْ عَتَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَعْلِمْهُمْ اگر وہ تمہاری بات مان لیں مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کو تعلیم دو اَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اور بتاؤ کہ اللہ نے پانچ وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے تو اگر وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے لگیں تو فَعَلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ تَعْلَى قَدْ افْتَرَضَ عَلِهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَ عَلِهِمْ اور تو نماز کے بعد ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے برد صدقہ زکاة کو فرض قرار دیا ہے تو خَدْ مِنْ اَغْنِيَائِمْ وَتُرَدُ عِلَى فُقْرَائِهِمْ جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں ان کے تقسیم کی جائے گی سعی بخاری ایک ہزار تین سو پچانوے سعی مسلم انیس تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں واجبت البتر کہنا یہ بات غلط ہے اور کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن محیریز کہتے ہیں کہ بنو کنانا کا ایک آدمی جس کو المخدجی کہا جاتا ہے تو وہ شام میں رہتا تھا ملک شام میں ایک آدمی اس کنانا بن محمد تھا اس نے کہا انہوں نے کہا کہ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن سامیت جو کہ صحابی اس وقت موجود تھے میں نے ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں ان سے کہا انہا با محمد یزعمو ان الوطر واجب کہ ابو محمد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے تو عبداللہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کذبا تو جھوٹ بول رہا ہے کذبا ابو محمد ابو محمد جھوٹ کہہ رہا ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خمسو صلوات ان کتبہن اللہ وعلا العباد پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے من اتابہن ولم یدع منہن شیعن اگر کسی نے پانچ وقت کی نماز کو آدا کیا ان میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کیا جا یعنی ولہو عند اللہ اہدن ان یدخلہ الجنہ پانچ وقت کی فرض نماز کو جو آدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے اگر ان اس نے پانچ وقت کی نمازوں کو ضائع کر دیا اور نمازوں کو اپنی مرضی سے منمانی کر کے بڑھتا رہا اور وہ جب اللہ کے پاس میں آئے گا اس کے پاس کوئی ذمہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے دے چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے یہ حدیث سننا ابودعون میں نسائی میں ابن ماجہ میں موجود ہے اور ابن عبدالبر نے بھی روایت کیا ہے اور اللہ منعوابی نے اس میں مجموع میں مختلف حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح سناد ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز پانچ وقت کی ہے اس کو واجب ابن وطر کہنا غلط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوتھی دلیل آپ کی خدمت میں لَيْسَ الْوِتْرُوْ يَحْتُمُ قَحِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ وِتَرْ کی نماز وہ فرض نماز کی طرح اس کو نہیں ادا کیا جائے گا نہ ہی اس کو کہا جائے گا وَلَاكِنَّهُ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ لیکن وہ سنت نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لئے سنت مؤقتہ بنایا ہے ترمیدی نسائی بن ماجہ اور مسلم احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام ترمیدی نے اس کی حسنت کو حسن قرار دیا پانچویں دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بیتر کی نماز کو فرض کے علاوہ جو نمازیں تھی اپنی سواری پر پڑھا کرتے تھے چاہے سواری کا رخ کہیں بھی چلا جائے وَيُوتِرُ عَلَيْهَا بیتر کی نماز بھی سواری پر آپ نے ادا فرمائی غیرانہو لَا يُسَلِّ عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو سواری پر نہیں پڑھا یہ صحیح بخاری کی روایت ایک ہزار نو اٹھانوے اور صحیح مسلم میں سات سو تو یہ تمام دلائل بتاتے ہیں کہ یہ ربیہ السلام نے وِتر کی نماز کو سواری پر پڑھا تو یہ واجب نماز نہیں ہے واجب الوِتر نہیں کہیں گے اس کو اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں یہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے جن سے فرض یعنی فرض کی قسم اگر موجود ہے تو پھر ویتر اگر فرض کی قسم میں سے تو اس کو واجب کہا جا سکتا ہے لیکن وہ نفل کی یعنی سنت نمازوں کی قسم میں سے ہے اس لئے اس کو واجب کہنا صحیح نہیں ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں مغالطہ ہو جاتا ہے اور یہ سنت نماز ہے جیسا کہ اور سنت نمازوں کا جو حکم ہے وہی سنت نمازوں کا اس پر قیاس کیا جائے گا اور اس کو فرض کہنا واجب کہنا واجب البتر جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے یہ غلط ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوترہ بثلاثن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر کی نماز جیسے آپ نے اس کو سنت نماز قرار دیا آپ نے تین رکعت پڑی تو پانچ رکعت پڑی اور سات رکعت پڑی ہے اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض نماز ہوتی تو طرح سے آپ نہیں پڑھ دے تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر زیادہ اور کمی کی جاتی ہے لیکن پانچ وقت کی نمازوں میں جو فرض ہیں اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیرو وطر کو آپ پابندی سے پڑھتے تھے سفر میں ہو یا حضر میں ہو اور یہ وطر میں تعداد جو ہے مختلف ہے اور اسی طرح نمبر چھے بات یہ ہے کہ وطر کی نماز یہ عام اور خاص ہر آدمی ہر رات میں اس کو پڑھتا ہے اگر یہ فرض نماز ہوتی واجب الوطر ہوتی تو پھر اس کا لوگوں پر یہ بات چھپی نہیں رہتی تھی اس کا ایک وقت مقرر ہوتا تھا تو زہر اور اثر یا پانچ وقت کی نمازوں میں جیسے سنتیں ہیں ویسے ہی ایک سنت ہے وطر کی نماز اور یہ نماز جو ہے اس کو وطر کو فرض کہنا اگر یہ کہیں گے تو پھر اس کے بعد بہت سارے اور بھی دیگر مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس کو سنت ہی کہیں گے فرض کہنا یا واجب الوطر کہنا جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے تب کے نزدیک اتفاق یہ ہے جمہور علماء کا کہ وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور اس کا آخری وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے پہلے تک اور جہتا کہ سنت میں قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے نبی علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ کیفہ صلی اللہ علیہ رات کی نماز کیسے پڑھوں تو آپ نے فرمایا مسنا مسنا دو دو رکعت پڑھو فیدہ خشیت الصبحہ اگر تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہے تو اس وقت میں ایک رکعت پڑھ کے وطر بنا لو وجال آخر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آخری نماز اس کو وطر بناو یہ آپ نے فرمایا بخاری کی روایت ہے ایک ہزار ایک سو سینٹیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث ہے بادر الصبحہ بالوطری لوگو وطر کی نماز فجر ہونے سے پہلے اس کو ادا کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور آیت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے وطر ایک رکعت ہے رات کے آخری حصے میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے صحیح مسلم میں اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے قبل الصبحی جو آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو آخری نماز وطر بنائے فجر سے پہلے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے تو یہ بھی بخاری کے اندر سات سو بہتر اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے تو تمام کا اجماع ہے اس بات پر افضل وقت وطر کی نماز پڑھنے کے لئے کونسا ہے تو اس سلسلے میں آخری رات کے حصے میں وطر کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور آدمی جب چاہے عشاء کے بات سے اس کو ادا کر سکتا ہے تمام مذہب کے اندر اس بات کا اتفاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی ہے اور آپ جب آپ بیدار ہوتے آخری صبح سے پہلے آپ وطر پڑھا کرتے تھے ایک اور روایت میں ہے رات کے ہر حصے میں آپ نے وطر کی نماز پڑھی ہے شروع رات میں بھی درمیان رات میں بھی آخری رات کے حصے میں بھی آپ نے وطر پڑھی ہے آپ کی آخری وطر کی جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ صبح سے پہلے حدیث بخاری کے اندر نو سو چھینوے اور صحیح مسلم میں سات سو پینتالیس اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت بھی موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اجعلو آخر صلاتکم باللیلی وطرہ لوگو اپنی نماز کے آخری نماز رات میں وطر کی نماز کو بناو صحیح بخاری کی روایت ہے نو سو اٹھانوے صحیح مسلم میں بھی اور حضرت ابو خطادہ کہتے ہیں قال علی عمر متا تو تیرو حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کپ پڑتے ہو قال آخر اللیلی تو انہوں نے کہا کہ میں آخری رات میں پڑتا ہوں تو ابو بکست صدیق رضی اللہ تعالی نو سے کہا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذہ حضہ بالحضمی کہ انہوں نے احتیاط کے طور پر کہ اٹھیں نہ پائیں گے اس لئے اول رات میں پڑھ لیا وقال علی عمر اور حضرت عمر سے کہا اخذہ حضہ بالقوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی قوت اور عظیمت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کو اپنی قوت ایرادی کے ساتھ وہ رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں یہ حدیث سنن ابو دعود میں ابن خزیمہ میں اور اسی طرح یہ حدیث یعنی بہت ساری کتابوں کے اندر آئی ہے اور مستدرک حاکم صحیح و صحیح اور وطر کی نماز کتنے رکعت پڑھنی چاہیے سنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا کہ بھئی وطر کی نماز کے بارے میں تو آپ رات کی نماز کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا کر تمہیں صبح کا ہونے کا ڈر ہے تو ایک رکعت پڑھو تو تیر رہو ما قد صلح تو تمہارے لئے وطر بن جائے گی صحیح بخاری صحیح مسلم اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر رکعت من آخر اللیل رات کے آخر میں ایک رکعت وطر ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اپنی عشاء کی نماز سے فراغت ہونے کے بعد وہ جس کو آپ لوگ آتمہ کہتے ہیں فجر کی نماز تک گیارہ رکعت آپ پڑھا کرتے تھے اور ہر دو رکعت پر سلام پڑھتے سلام پھر تھے وَيُّ تِرُو بِوَاحِدَا اور ایک رکعت وطر آپ پڑھتے تھے صحیح مسلم سات سو چھئیتیس اور حضرت عبو عیو بن سالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وطر حقن وطر کی نماز برحق ہے فَمَنْ عَبَّا يُوتِرَ بِخَمْسِن فَلْيَفْحَل جو چاہے پانچ رکعت پڑھے تو وہ پانچ رکعت بیتر بنائے وَمَنْ عَبَّا يُوتِرَ بِثَلَاثِ فَلْيَفْحَل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانچ پڑھے جو چاہے تین پڑھنا چاہے تو تین پڑھے وَمَنْ عَبَّا يُوتِرَ بِوَاحِدَتِن فَلْيَفْحَل جو آدمی ایک رکعت بیتر پڑھنا چاہتا ہے تو ایک رکعت بیتر پڑھ لے جیسا کہ سننن ابو دعوت نسائی بن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے حضرت ابو مجلس کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ شدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینے کے درمیان حالت سفر میں عشاء کی نماز دو رکعت پڑھی پھر اس کے بعد ایک رکعت انہوں نے پڑھی اور یہ عشاء کی نماز میں اور اس میں آپ نے سو آیتیں پڑھی تھی تو یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں تھے وہیں میں نے بغیر کتاہی کے یہیں پر نماز پڑھی ہے اور ویسے ہی پڑھا جیسے رسول اللہ نے پڑھا ہے سنن نسائی اور بحیقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح نسائی کے اندر مذکور عشاء قلبانی نے اس کو ذکر کیا حضرت نافیس عبداللہ بن عمر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے پھر ایک رکعت پڑھتے تھے اور درمیان میں کسی کو اپنے نوکر کو حکم بھی دیتے صحیح بخاری نو سو ایک آنوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان سے کہا کہ حل لکفی امیر المؤمنین محاویہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے مَا اوترَا إِلَّا بِوَاحِدَا کہ انہوں نے ایک ہی رکعت پر وطر پڑی ہے انہوں نے کیا کیونکہ وہ فقی ہیں یعنی صاحب علم ہیں اور کہا ایک روایت میں دعہو فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ ایک اور روایت میں کہ جب اس نے ایک آدمی نے شکایت کی کہ معاویہ نے ایک ہی رکعت وطر پڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار ساتھ سو چھے سٹھ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی موجود ہے اور وطر کی نماز تین رکعت دو تشہت کے ساتھ میں جو پڑی جاتی ہے بلکل جائز نہیں ہے جیسا کہ مذہب حنفی کے اندر لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ پڑھاتے ہیں اور یہ کوئی دلیل کہیں بھی اس کی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس سے